امران حکومت کے خاتمے کے بعد سے جس شخصیت پر سب سے زیادہ کرپشن کے الزامات آئید ہو رہے ہیں وہ بشرہ بیوی کی فرنٹ پرسنٹ کہلانے والی فراخان عورف گوگی ہیں جن کا کپتان نے زندگی میں پہلے مرتبہ سامنے آ کر اور کھل کر دفاع کیا تحریک انصاف کے امرانڈو اور یوتھیے بھی پریشانے کے آخر فراخان میں ایسا کیا جادو ہے کہ جس نے ان کے کپتان کو بھی بار بار موصوفہ کی پارسائی کی قسمیں کھانے پر مجبور کر دیا چنانچہ فراخان کے حوالے سے ایسی حقائق سامنے لائے جا رہے ہیں جو عام لوگوں کے علم میں نہیں ان کا اصل نام فرد شہزادی ہے جو انیس سو پچانوے میں اپنی بہن مصرد شہزادی عورف مشی کے ساتھ شیخ اپرا سے لاہور شفت ہوئی تھی یہ دونوں بہنیں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی لاہور آ کر انہوں نے گلبر کالیج میں داخلہ لیا فرح شہزادی نے اپنے ہاکی کوچ شفیق الرحمان گوگی سے متاثر ہو کر اپنے نام کے ساتھ گوگی لگانا شروع کر دیا فورٹر سٹیڈیم لاہور میں ایک پشور کپڑوں کا برینڈ نیپ انحال ہوا کرتا تھا جہاں پہلی بار مصرد شہزادی نے سیلز گرل کی چوب کی اس کے مالک کو فوٹوگرافی کا شوق تھا نوے کے دہائی میں ہی فرح کی اس سے دوستی ہو گئی اس نے فرح کا فوٹو شوٹ کیا اور سیلز گرل کو موڈل بنا دیا یوں وہ لاہور کے سوشل سرکرٹ میں بطور موڈل داخل ہو گئی خوبصورت جوان اور بولڈ گوگی جلدی لاہور کی سوشل لائف اور نائٹ پارٹیز کی جان بن گئی اسی دوران ایک پارٹی میں فرح خان کی ملاقات احسن جمیل گجر سے ہوئی جو مسلم لیگی سیاستدان اقبال گجر کے صاحبزادے ہیں یوں کچھ عرصے بعد ہی فرح کی احسن جمیل گجر سے دوسری شادی ہو گئی جن میں سے اب ان کے دو بچے ہیں بتایا جاتا ہے کہ احسن جمیل گجر کا بشرا بیوی کے پہلے شہر خاور فرید مانکہ سے پچھلے تیس برسوں سے تعلق ہے اور اسی حوالے سے فرح اور بشرا کی بھی دوستی ہو گئی ایک زمانے میں بشرا ارف روپنگ کی بھی سوشل سرکر میں کافی جانی پہچانی شخصیت سمجھی جاتی تھی فرح نے احسن سے شادی کے بعد ان کے کاروبار کی دیکھ بھال شروع کر دی اور گلبرگ سینٹر پوائنٹ کے قریب واقع گجر کے دفتر میں بیٹر شروع کر دیا اس دوران فرح خانے سپلائی کا کام بھی شروع کر دیا تھا امران کی بشرا بیوی سے تیسری شادی بھی فرح کی دیفینس لاہور میں واقع ریائشگاہ پر ہوئی شادی کی تصاویر میں فرح کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے ساتھ ہی گوگی کی بہن مسرط افمیشی بھی موجود ہیں اب دونوں بہنیں بیرون ملک فرار ہو چکی ہیں بتایا جاتا ہے کہ جب امران خان برسر اقتدار آئے تو فرح خان امناً بدی گالا ہی شفٹ ہو گئی تھی اور ان کے ساتھ ہی قیام کیا کرتی تھی بشرا بیوی کا موقع تھا کہ وہ چونکہ گھر پر سارا دن اکیلی ہوتی ہیں اس لیے انہیں کسی کا ساتھ چاہیے لہٰذا کپتان نے بھی اعتراض نہیں کیا اس دوران فرح نے احسن گجر کے دوست عثمان بزدار کو بھی خاور فرید بانکہ اور بشرا بیوی کے ذریعے پنجاب کا وزیر اعلی لگوالیا اور خود ڈی فیکٹو چیف منسٹر بن گئی اس دوران ملک ریاض نے بھی فرح کے ذریعے امران خان تک رسائی حاصل کر لی یاد رہے کہ ملک ریاض کی جانب سے اسلام آباد میں عرب و روپے کی جو ساڑھے چار سو کنال زمین القادر ٹرست کے نام پر بشرا اور امران کو الات کی گئی اس میں فرح بھی ٹرستی ہیں اگرچہ لاہور کے مارڈن کلاس کی سماجی حلقوں میں فرح خان کا نام تقریباً ڈیر دھیائی سے گونج رہا تھا لیکن میڈیا پر فرح خان کا نام بشرا بیوی اور امران خان کی دوہزار اٹھارہ میں ہونے والی شادی کے بعد سامنے آیا خاتون اول بننے کے بعد فرح خان بشرا بیوی کے لاہور کے دوروں کے دوران بھی ان کے ہمراہ ہوتی تھی انہیں حکومت کی جانب سے جاری کردہ تصویر میں بھی دیکھا جاتا رہا ہے فرح خان کے شہر احسن جمیل گجر کا نام بھی میڈیا پر تب سامنے آیا جب امران خان کی حکومت بننے کے بعد پاک پتن کے ڈی پی او رزوان گوندل کو تبدیل کروانے کا الزام احسن جمیل گجر پر آیا تھا اگرس دوہزار اٹھارہ میں پولیس کی جانب سے بشا بیوی کے سابق شہر خاور مانکہ کے اہل خانہ کی گاری روکنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر سے ڈی پی او پاک پتن رزوان گوندل کو تبدیل کرنے کا حکم جاری ہوا اس واقعے کی رپورٹ عدالت عزوہ میں نیشنل کاؤنٹر ٹیرریزم اتھارٹی کے چیف مہر خالق داد لک نے اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں جمع کروائی جس کے مطابق مانکہ فیملی نے پولیس کے ساتھ تل کلامی بھی کی تھی اس رپورٹ میں اس وقت کے چیف جسٹس ساکم نسار نے نوٹس لیا اور احسن جمیر گجر کو عدالت سے غیر مشروط معافی مانگنی پڑی اور حلف اٹھانا پڑا کہ وہ آئندہ کسی حکومتی معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے بتایا جاتا ہے کہ بزدار دور میں پولیس اور سویل بیارکوریسی میں تمام عام تقروریاں فرحہ کے ذریعے ہوتی تھی جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے لیے رشوت وصول کر کے آگے بھی بانٹتی تھی فرحہ صرف نام تجویز کرتی تھی اور بزدار اس پر عمل کرنے کا پابند ہوتا تھا الزام لگائے جاتا ہے کہ رشوت کا پیسہ وصول کرنے کے بعد فرحہ اپنا حصہ رکھ کر باقی بشا بی بی کو پہنچا دیا کرتی تھی لیکن ان تمام عاملات سے ذرا پرے اور الگ ہو کر دیکھنا یہ ہوگا کہ فرحہ خان کی بڑی بہن مصرد شہزادی عرف مشی کون ہے بتایا جاتا ہے کہ جب یہ دونوں بہنیں لاہور آئیں تو مصرد نے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہوئے اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاہور کے ایک بڑے بزنسمن کو اپنی ظرف کا عصیر بنا لیا بیل ملاقاتوں کا خاتمہ دونوں کی شادی پر ہوا مگر دوران زچگی مصرد کو اس بزنسمن نے طلاق دے دی اس طلاق کی وجہ وہ تیسرا شخص تھا جو ان دونوں کے درمیان میں موجود تھا وہ شخص مشی کو اپنے ساتھ امریکہ لے گیا جہاں کچھ عرصے بعد اس کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی جو تاہل امریکہ میں ہی موجود ہے اور ذریع تعلیم ہے اس کے بعد مشی کا تعلق اس شخص سے مزید گہرا ہوتا چلا گیا اور تاہل برقرار ہے بتایا جاتا ہے کہ عمران دور حکومت میں صرف فرض شہزادی نے ہی مال نہیں بنایا بلکہ مصرد شہزادی بھی اس لوٹ مار میں برابر کی شریک رہی جتنا عرصہ عمران حکومت میں رہے مصرد شہزادی بھی زیادہ تر پاکستان میں ہی قیام پذیر رہی اور بوشہ بیوی کی فرنٹ پرسنٹ کہلانے والی فرہ گوگی کی فرنٹ پرسنٹ کا کردار ادا کرتی رہی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا